محرم بابا شاہ جمال اور داتا صاحب کے قدموں میں جانا تو اس کا معمول تھا کرسمس کی رات کو وہ بڑی خوش ہوتی اور اکیلی کرسمس مناتی اس نے مجھے بتایا تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ بڑے جوش سے دیوالی کے دن گھر کی منڈیر پر دیئے بھی جراتی تھی اور اس نے ایک مرتبہ ایک ہندو بزنس مین کو راکھی بھی بان دی تھی جس وقت ہم دونوں لارنس باغ میں داخل ہوئے میرا دل دھک سے رہ گیا میرا خیال نہیں تھا کہ وہ مجھے باغ جنہ لے جائے گی اس باغ میں ایک کافور کا درخت تھا اور اس درخت کی چھاؤں سے بہت سی یادیں وابستہ تھی بس سر جی یہاں اترتے ہیں تمہیں معلوم ہے آج مجھے بہت کام ہے میں باغوں کی سیر کو نہیں نکل سکتا میں آپ کو باغ میں نہیں لے جاری سر جی وہ دیکھئے بابا ترد مراد کا مزار بس یہاں حاضری دیں گے اور لوٹ جائیں گے بس دس منٹ ہم بیریئر کے پاس موٹر سائیکل پارک کر کے مزار کی طرف چلنے لگے مزار کی جوانب سے قوالوں نے ہارمونیم کے سر اٹھانے شروع کر دیئے تھے میں چپ تھا اندر باہر امتل سے مل کر میں نے سیمی کی یادوں کو قفل لگا کر کولڈ سٹورج میں رکھ دیا تھا بہت چپ ہیں آپ سر جی ہاں کچھ کچھ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ امتل کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر رونے لگوں لیکن رونے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی اس عورت کو دیکھ کر چپ لگی ہے امتل نے سوال کیا کان سی عورت وہ میں نے سامنے دیکھا ایک جوان عورت ہاتھ اٹھائے مزار کی دیوار سے لگی دعا مانگ رہی تھی اس نے ریشم کا کرتہ پہن رکھا تھا اور مخالف رخ کی ہوا کے باعث وہ مڑی ہوئی شاخ جیسی لچکیلی نظر آ رہی تھی کیسی ہے امتل نے پوچھا کسی بڑے مرد کی بیوی ہے جوان عاشق سے ملنے کی دعا مانگ رہی ہے نا جی جوان آدمی کی محبوبہ ہے اور دعا مانگ رہی ہے کہ شادی ہو جائے اس سے شادی شدہ تو نہیں لگتی میں نے کہا لیکن ہے ورنہ پیٹ ایسا نہ ہوتا اگر شادی شدہ ہے تو پھر بیٹے کی دعا مانگ رہی ہے بیٹا تو ہے اس کے پاس صرف محبت نہیں ہے بچپن کے عاشق کو یاد کر رہی ہے پھر ہمیں کیا ہاں ہمیں کیا ہم دونوں مزار کے قرب میں پہنچ کر چپ ہو گئے ساری فضاقہ والی کے اولین سوروں سے بوجل تھی ترت مراد کے مزار پر بہت کم لوگ تھے ہر طرف آنن تھا شانتی تھی خوشبو تھی کچھ باغ سے اڑ کر آنے والی بہار کے دنوں میں مزاروں کی فضا عارضوں سے سسکنے لگتی ہے قریب پہنچ کر میں نے ریشمی کرتے والی کی طرف پھر دیکھا وہ مزار سے باہر والی دیوار کے پاس ہاتھ اٹھائے چپ کھڑی تھی نہ اس کے چہرے پر کسی عارضوں کا کرب تھا نہ کچھ پا لینے کی حوص وہ لچکیلی شاخ کی طرح تمام کی تمام شکر گزاری کے پھولوں سے لدی ہوئی تھی مزار پر پہنچ کر یک دم امتل اجنبی ہو گئی اس نے وضو کیا گیلے چہرے کے اوپر دوپٹے کی بکل ماری اور اندر مزار کی طرف چلی گئی میں قوالوں کے پاس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ رہا اس طرح جب میں چندرہ سے قصور آیا تھا تو میں ماموں کے گھر سے نکل کر روز بابا بلے شاہ کے مزار پر این وہاں جاویٹھتا جہاں قبریں ہیں قوالوں کی آوازیں آتی رہتی اور میں مزار سے ہٹ کر ان قبروں کے بیچ پیٹھا رہتا گپ چپ ان دنوں نہ مجھے بابا بلے شاہ سے عقیدت تھی نہ میں قوالوں کی موسیقی سے متاثر ہوا صرف وہاں بیٹھ کر میں آنے جانے والے عقیدت مندوں کو دیکھتا رہتا لرزتے ہوئے ہونٹ وہی رہتے تھے کئی کئی گھنٹے میں چپ چاپ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا چندرہ میری ماں اببہ عزیز گاتن سب مجھے ان قبروں میں سوئے ہوئے نظر آتے میں ان قبروں کے ساتھ ٹیک تو لگا سکتا تھا ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا بڑی دیر بعد امتل میرے پاس آئی رونے کے بعد وہ بڑی کم سن لگ رہی تھی آپ بھی کوئی دعا مانگ لیتے سر جی مانگ لیے کیا بس بتائیں گے کبھی اور تم نے کیا دعا مانگی ہے امتل بس یہی یہی سر جی زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے نہیں گزری اب موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں آئے ہم دونوں واپس موٹر سائیکل کی طرف چلنے لگے وہ بھی بھلا کی دھنسی ہوئی اور چپ تھی جس وقت ہم بیریئر کے پاس پہنچے تو پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آیا کہ آج پہلی بار میں امتل کو وہ مزار دکھاؤں جہاں سیمی میرے خیالوں میں دفن تھی میں اسے سیمی کے مطالق وہ سب کچھ بتاؤں جس کا اظہار میں آج تک نہ کر سکا آؤ امتل کہاں سر جی یہیں اس باغ میں آپ کو تو دیر ہو رہی ہے بہت کام ہے آپ کو دفتر میں کام تو ہوتا رہے گا آؤ بہار کے نئے نئے دن تھے کچھے ناریل جیسے کچھر کچھر دن گرم ملکوں میں بہار تنہا نہیں آتی اس کے ساتھ گرمیوں کا احساس بھی آتا ہے جسم میں سردیوں کی یاد اور گرمیوں کا خوف ہوتا ہے پتے جھڑے درختوں میں نئی کمپلیں سبز براؤن چکنے پتے اور بند بند کلیاں ہوتی ہیں ہر رت میں تمام اناثر کی حیت بدل جاتی ہے ہوا پانی اور روشنی کا مزاج بدلتا رہتا ہے لیکن روشنیوں کا موسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے سردیوں کی روشنی اور دھوپ میں معافی مانگنے کا انداز ہوتا ہے دیر سے آنے والے مہمان کی طرح وہ چوکٹوں کے سائوں سے چمٹی رہتی ہے اور دیر سے آنے کا اطراف کیے بغیر وقت سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے گرمی کی روشنی دندناتہ ساہکار ہے مارشل لاؤ ہے پولیس ایکشن ہے دندناتی آتی ہے گلیاں بازار سب سونے ہو جاتے ہیں جیسے کرفیو لگا ہو لیکن بہار کی روشنی میں نہ تندی ہوتی ہے نہ شکست وہ بار بار گلے لگنے والی محبوبہ کی طرح ہر ہر مسام میں خوشی بردیتی ہے بہار کی روشنی جگاتی ہے سلاتی ہے ہوش میں رکھتے ہوئے بے صد کیے رکھتی ہے اس میں دن چڑھنے سے دن دھلنے تک ہزاروں کیفیتیں بدلنے کا مادہ ہوتا ہے باغوں میں اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے کوٹوں پر بازاروں میں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کھڑکیوں دروازوں میں یہ منتظر کھڑی ملتی ہے بار بار گلے لگنے والی محبوبہ کی طرح پذیرائی ہی پذیرائی ہوتی ہے بچھڑنے سے پہلے بار بار ملنے کی وارفتگی دراصل بہار کی روشنی مکمل انتظار ہے زرد زرد دھوپ میں گھومنے پھرنے والے بھمروں کا انتظار موٹر سائیکلوں پر آنے جانے والے نوجوانوں کا انتظار بسوں پر سوار ہوتی لڑکیوں کا انتظار سارے شہر کو نوجوانے کس مسیحہ کا انتظار ہوتا ہے کہ بہار کی روشنی کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ بسنتی کپڑے پہن کر پیلی دھوپ میں نکل آتی ہے مجھے بھی اس بہار کے دن میں پتہ نہیں کس کا انتظار تھا سیمی کا آبدا کا یا فقط اپنی ذات کا سامنے درختوں سے چمگادڑیں قطار در قطار گرو در گرو چمٹی ہوئی تھی ایک اندھی چمگادڑ ہمارے سامنے اوپر سے گری اور چند بچے گہرہ ڈال کر اس کا معاینہ کرنے لگے ہم چپ چاپ پہاڑی کے بائیں جانب منٹ گمری ہال کی سمت چلنے لگے بہار کے دنوں میں کبھی کبھی اچانک زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اگر جلد زندگی کا لہو موں کو نہ لگے تو آدمی بہار کی زرد روشنی میں صرف سانس روک کر مر سکتا ہے کافور کے درخت تلے پہنچ کر میں رک گیا یہاں کچھ دیر بیٹھے امتل یہ بڑا مقدس درخت ہے امتل نے اپنے برقے کا نقاب اتار کر گھاس پر بیشا دیا آپ اس پر بیٹھ جائیں سر آپ کا سوٹ خراب ہو جائے گا میں نے نقاب کو گھٹنوں پر رکھ لیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا اس درخت تلے ایک لڑکی ملی تھی مجھے ایک بار پتہ نہیں یہ کافور کے درخت کی خوشبو تھی کہ سیمی کے نا نظر آنے والے وجود کی لیکن اس وقت میں امتل کے ساتھ نہیں تھا میں اندر ہی اندر بھیگ رہا تھا جیسے کسی آبشار کے کنارے بیٹھا ہوں امتل کبھی تم نے کسی ایسے شخص سے محبت کی ہے جو کسی اور کی محبت میں مقتلا ہو ہاں جی بلکہ ہمیشہ بہت ٹوٹ کر پاگلپن کی حد تک ہاں جی ایک شخص سے کی تھی درزی غفور جیسی محبت کی تھی سر جی امتل نے لمبا سانس لیا کہاں ملی تھی تم اسے امتل نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو ہمائل کر لیے اور کھڑے زانوں پر سر رکھ کر بولی پرانے ریڈیو سٹیشن پر ملی تھی جو اسے بہت سال ادھر کی بات ہے تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان دنوں ریڈیو سٹیشن شملے پہاڑی کے پچھوارے ہوتا تھا میں ریڈیو پر پروگرام کیا کرتی تھی آرڈی صاحب مجھے اپنے کمرے میں بلا کر دھیما دھیما تھرک جھاڑا کرتے تھے بڑی عزت تھی میری ان دنوں بڑی شان تھی پروگرام پروڈیوسر کار تک چھوڑنے آتا تھا ذرا لیٹ ہو جاتی تو فون پر فون آتے ریڈیو سٹیشن کی گاڑی لینے آ جاتی گھر پر ریڈیو سٹیشن پر شہر میں ہر جگہ عزت تھی عزت تھی کیا نام تھا اس کا ایسے لوگوں کا کوئی نام نہیں ہوتا سر جی نہ کوئی گرام ہوتا ہے بس وہ دیس بدیس بجلیاں گراتے پھرتے ہیں ہم دونوں بڑی دیر تک خاموش رہے سڑک پر لکڑی کی ہیل پہنے کوئی لڑکی جا رہی تھی میں نے آنکھیں بند کر لیں جوتوں کی چاپ بلکل سیمی جیسی تھی لکڑی کی ہیل سیسا پلائی سڑک کا سینہ کھوٹ رہی تھی جس وقت میں آڈی صاحب کے کمرے میں پہنچی وہ جانے کے لیے اٹھ رہا تھا خدر کی سفید شلوار کمیز کندوں پر کالی سیاہ چادر سفید رنگت پراؤن بال پراؤن آنکھیں کھڑا ہوتا تو لگتا کہ کھڑے رہنے میں اس کا سارا حسن ہے پیٹھ جاتا تو لگتا کھڑے ہو کر اتنا پیارا کبھی نہیں لگ سکتا مجھے دیکھ کر وہ دوبارہ کرسی میں بیٹھ گیا لیکن بولا نہیں میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا آڈی صاحب نے تعرف کروایا اس نے صرف سر کے ہلکے سے اشارے سے جواب دیا چاہے آگئی آڈی صاحب مجھ سے دھیما دھیما توجہ بھرا عشق کرتے رہے میں دو گھنٹے بیٹھی رہی وہ ایک لفظ نہیں بولا لیکن بار بار دیکھتا تھا کچھ لوگوں کی نگاہیں جب بھی آپ پر پڑتی ہیں ہمیشہ چوم کر لوٹتی ہیں ہے نا سر جی وہ چپ ہو گئی یہ ایک نئی امتل تھی یادوں کے غلام گردش میں ننگے پاؤں بال کھول کر پھرنے والی امتل اس کی باتوں میں سے سارا پھکڑ پن غائب تھا اس کی آواز پنکھڑیوں کی طرح گر رہی تھی پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ایک زمانہ ضرور ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ بہت اچھا گاتی ہوگی اور لوگ ریڈیو سے کان لگا کر اس کے گیتوں کو سنتے ہوں گے پھر پھر امتل جب میں رہرسل کر رہی تھی تو وہ اندر آ گیا بڑا مشہور شاعر تھا ریڈیو کے لیے غنائے بھی لکھتا تھا سب کے ساتھ صاحب سلامت تھی اندر آ گیا اور ایک کاغذ کا پرزہ مجھے پکڑا کر بولا اسے گائیے میں نے غزل پڑی اور سناٹے میں آ گئی میں نے بڑے بڑے خوبصورت مرد کوٹے پر دیکھے ہیں سر جی لیکن کسی خوبصورت مرد کو اتنی خوبصورت شاعری کرتے نہیں دیکھا دھن تیار ہوئی میں نے رہرسل کی سارا وقت وہ آنکھیں بند کیے کونے میں چپچا بیٹھا رہا جب کبھی اچانک وہ میری طرف دیکھ لیتا تو میں لے پکڑنا بھول جاتی اس طرح آغاز ہوا پھر لمبی داستان ہے بدنامی کی جھگڑوں کی ہماری طرف تو خدا نہ کرے کسی کو عشق ہو جائے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے اس کے لیے کئی سویٹر بنے تمباکو کا اسے شوق تھا کئی پائپ منگوائے ولایتی ٹائیاں قمیسیں ہیں میں اسے جب بھی ملتی میرا جی چاہتا میں اس پر کچھ نہ کچھ نشاور کر دوں اپنا جسم اپنی روح ساری ریاضت دھری کی دھری رہ جاتی اور میں اسے خط لکھتی رہتی دن میں تین تین خط سر جی اور وہ مجھے ہفتے میں ایک آدھ غزل بیج دیتا اس نے کبھی مجھے خط نہ لکھا کبھی کوئی تحفہ نہ دیا کبھی میرے جسم کو ہاتھ نہ لگایا اس کے باوجود وہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی روز مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگے گا میں اسی دن کی آرزوں میں جی رہی تھی ہم روز ملتے تھے ہر روز میں اسمان ٹائوریس کو سر کرنے کی کوشش کرتی سر جی کبھی آپ نے ایسے زخمی پرندے کو دیکھا ہے جو اپنے گھنسلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن پہنچنا سکتا ہو ہر اڑان کے بعد میں موں کے بل گرتی اور پھر اڑنے لگتی ہاں دیکھا ہے امدل غور سے دیکھا ہے میں ذہنی طور پر حاضر بھی تھا اور غیر حاضر بھی ہر انسان پر ایسے لمحے آتے ہیں جب اردگرد کی ہر چیز کافی ہوتی ہے کسی نئی چیز کی خواہش یا انتظار بھی نہیں ہوتا بظاہر کسی سے کوئی شکایت یا گھلا بھی باقی نہیں رہتا عشق کا روک بھی کوسوں دور ہوتا ہے آگے پیچھے ہر سمت سے سکھ کا سندیسہ آتا ہے فضا میں ہوا میں روح میں کوئی پھانس نہیں ہوتی صرف اس کے سائے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس سائے میں نہ جانے کیا کشش ہوتی ہے کہ وہ سارے کا سارا خوف سے لبریز ہو جاتا ہے کی پننی کامتی ہے ایسے ہی اس کی پسلیوں تلے اس کا دل لرزنے لگتا ہے انجان خوف سے انجانی تبدیلیوں سے آخر میں نے ایک دن آر پار جانے کا فیصلہ کر لیا سر جی میں نے اسے خط لکھا کہ وہ مجھے رات کے دو بجے شملہ پہاڑی کے پاس ملے اس نے میرے اس خط کا بھی جواب نہ دیا تمہیں یقین تھا کہ وہ آئے گا جی مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا کیسے امدل بس سر جی کچھ باتوں کا دل کو ایسے ہی یقین ہوتا ہے میں نے بڑا زمانہ دیکھا ہے مجھے معلوم ہے آج جس پر دم نکلتا ہے کل وہی اجنبی لگے گا وقت کے ساتھ ساتھ سب عشقاش کی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسا عاشق نہیں تھا جسے وقت کا ہتھوڑا کوٹ پی سکے بڑی دیر تک وہ اپنے برقے کے پھونسڑے نکالتی رہی پھر بولی بی بی کو مجھ پر بہت شبہ تھا اس نے کئی دن سے میرا نکلنا بند کر رکھا تھا میرا سارا زیور کپڑا بھی بی بی نے نیچے لے جا کر اپنے قبضے میں کر لیا بڑی کپتی تھی جوانی میں بی بی مجھے ایسا ایسا مارا ہے کہ کہ پھتا نہیں میں زندہ کیسے ہوں آج کونڈی والا ڈنڈا ہمیشہ سرانے رکھ کر سوتی تھی مارا کیوں مارتی نہ تو اور کیا کرتی آپا کو مرے تھوڑا عرصہ ہوا تھا فیروزہ سات سال کی تھی اور باقی پانچ بیٹے تھے بی بی کے سارے کے سارے نکھٹو میری مانگ بہت تھی ان دنوں ڈیرہ غازی خان ہزارہ سبی زیارت شورکوٹ سکھر جانے کہاں کام اجرے نہیں ہوئے میرے ان دنوں بی بی مالدار ہو رہی تھی وہ میرا عشق کیسے برداشت کر سکتی تھی بھلا میں بولنا چاہتا تھا لیکن ہر جگہ سیمی بکھری پڑی تھی اس کی جوتیاں کینوز کا بیگ کھلے بال جینز گلابی اینک کستوری کی خوشبو جس روز میں گھر سے بھاگی ہوں اس روز شام سے بارش پڑ رہی تھی پہلے میں نے ان مانے جی سے تین چار غزلیں گائیں اور پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بیٹک سے آگئی بڑی بارش تھی بڑی سردی تھی دروازے کھڑکیاں آنے جانے سے روکتے تھے میں سر پر لحاف لے کر جاگ رہی تھی کہ بی بی نے ایک سندھی نواب اوپر بھیج دیا بڑی بڑی موچھیں گہری سے آنکھیں کچھ بولنے سے پہلے مسکراتا اور مسکرانے سے پہلے عبرو کے بال کھینچتا قرآن مراسم تھے اس کے میرے ساتھ جب بھی لاہور آتا ہمارے پاس ہی ٹھہرتا امتل لے لمبی سانس لی اور کچھ دیر بعد بولی نواب صاحب کا باغ تھا حیدر آباد کے قریب کیلوں کا باغ بڑی آمدنی تھی تین تین کاریں تھی لیکن ہمیشہ اپنے بٹوے کو آزار بند سے باندھ کر سوتا تھا باہر بارش کی چادر لٹک رہی تھی زیور کپڑا سارا بی بی کے پاس قسمت سے سواری کے لیے بھی دھیلہ پاس نہیں تھا بی بی سونے سے پہلے سارے پیسے مانگ لیتی تھی بہانے بہانے سے اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا شملہ پہاڑی کے پچھوارے ملنے کا بڑی دیر تک سندھی سائیں اپنے باغ بی وی اور بچوں کی باتیں کرتا رہا پھر بے سو دو کر سو گیا پتہ نہیں کیا بات ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو خود بخود سبب بن جاتا ہے پہلی بار میرے دل میں کسی کو قتل کرنے کا خیال آیا اس وقت وہ مجھے آدمی لگتا ہی نہیں تھا جی میں تھی کیوں نہ اس بیڑو کو زیوہ کر دوں امیر آدمی ہے بٹوے میں ہزاروں ہوں گے لیکن مجھے قتل کرنے کا کوئی درست طریقہ نہیں آتا تھا نہ میرے پاس کوئی تیز چھوری تھی نہ کبھی میں نے پسٹول کا لائسنس بنوایا تھا اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ اگر مجھے کہیں سے کند چھوری بھی مل گئی تو میں اس کی شہرگ کاٹ دوں گی کوئی بیس مرتبہ میں پلنگ سے اٹھ کر غسل خانے گئی آخر میں نے چھوری کی تلاش شروع کر دی کبھی کبھی پھلوں کی خاطر میں اپنے کمرے میں چھوری رکھا کرتی تھی کبھی میں اپنا پرس اٹھا کر غسل خانے میں لے جاتی جس وقت میں نے دروازہ کھولا نواب صاحب نے میری طرف کروٹ لی اور بولے کیا کہہ رہی ہو سو جاؤ میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا میں نے دبی آواز میں کہا میری طبیعت خراب ہے دوائی تلاش کر رہی ہوں سندھی سائیں اچھا گئے کے سو گئے میں نے پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھولا سامنے چھوری اور بٹوا ساتھ ساتھ پڑے تھے میں نے دلچسپی سے امدل کی طرف دیکھا پھر امدل پھر میں نے چھوری اور بٹوا دھونوں اٹھا لیا اور غسل خانے کی طرف چلی لیکن وہاں تک کا فاصلہ سارا تھل بیلا تھا میں جیسے تپتی ریت پر چل رہی تھی غسل خانے میں پہنچ کر بٹوا میں نے اپنے آزار بند سے باندھ کر اندر رو رس لیا اور چھوری کموٹ پر رکھتی شہنشین والے رستے سے پچھلی سیڑھیوں پر گئی بڑی احتیاط سے کنڈی کھولی اور باہر کتنی رقم تھی بٹوے میں ایک فیروزے کی انگوٹھی اور بائیس ہزار روپے تھے پھر پہنچی تم شملہ بھاری شائی محلے سے داتا دربار تک پیدل گئی وہ بارش وہ بارش ایسی سردی کے ہڈیاں تک جم گئیں لیکن میرا دل گرم تھا اس رات میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والی تھی بلاخر ایک رکشہ مل گیا سالم پھر کبھی میں اپنا دوبتہ نہیں چھوڑتی کبھی چادر کبھی بال جھٹکتی مجھے رکشہ ڈرائیور سے بھی خوف آ رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دل میں خوشی ہی خوشی تھی جب میں شملہ پہاڑی کے سامنے پہنچی تو پتہ نہیں کیوں سر جی میرا جی چاہنے لگا کہ واپس جا کر نواب صاحب کو بٹوہ لوٹا دوں اس سے پہلے کبھی میرا ضمیر نہیں جا گا تھا لیکن ابھی میں نے رکشے والے کو موڑنے کے لیے کہا تھا کہ وہ مجھے لیمپ پوسٹ کے سامنے بھیگتا ہوا نظر آ گیا آ گیا وہ بڑی خوش نصیب ہو تم اس وقت میں بھی یہی سمجھتی تھی ہم دونوں مل کر ایک ہوتل میں چلے گئے وہ سارے کا سارا بھیگا ہوا تھا اور بار بار چھینک رہا تھا ہم دونوں ہیٹر کے سامنے بھیگے پرندوں کی طرح بیٹھ گئے وہ پہلی دفعہ بولا کہنے لگا دیکھو نہ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں نہ محبت میں کسی اور کاؤں تم اپنے آپ کو سمجھا لو میں رونے لگی بڑی تیر تک روتی رہی پھر میں نے گیلے کپڑے اتار دی اور بستر پر لیٹ گئی مجھے سردی لگ رہی تھی کپ کپی سے میرا سارا بدن ہچکولے لے رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے وہ کہنے لگا میں چائے منگواتا ہوں جب چائے آ گئی تو اس نے پیالی بنا کر مجھے دی لیکن بستر کے پاس نہیں آیا میں کئی گھنٹے روتی رہی وہ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے بدن کے کپڑے سکاتا رہا آخر جب رونے سے بھی جی کا بوجھ نہ اترا تو میں نے اسے پکارا کیا نام تھا آپ کو نام سے کیا لینا ہے سر جی ایسے لوگ بے نام ہوتے ہیں میں نے اسے پکارا تو وہ پاس آ کر کالین پر بیٹھ گیا اس کے کندے پر میری چادر تھی اور وہ بارش میں نہا کر اور بھی شفاف ہو گیا تھا میں نے بائیس ہزار روپیہ سرانے تلے سے اٹھا کر اس کی جھولی میں پھینکا پہلے وہ بوچنکہ رہ گیا پھر روپے دیکھتا رہا میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے سب کہنے لگا کہ افسوس میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا امتل پڑی دیر کے بعد وہ بولا کہنے لگا میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹھا ہوں اس نے بیوگی کے سارے دکھ جیل کر مجھے پالائے اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو وہ مر جائے گی میں کبھی کسی عورت کا نہیں ہو سکتا امتل میں صرف اپنی ماں کا ہوں میں اس کے دکھوں میں حل ہو چکا ہوں سارے کا سارا پھر اٹھ کر اس نے روپے مجھے لوٹا دیے وہ کہنے لگا امتل میرے دکھوں سے مجھے یہ روپے نجات دلا سکتا ہے لیکن میں تمہاری عمر بھر کی کمائی نہیں لینا چاہتا اس نے روپے میرے سرانے رکھ دیا میں اسرار کرتی رہی اور پھر سو گئی اٹھی تو مجھے تیز بخار چڑھا ہوا تھا کھڑکی سے تیکی روشنی آ رہی تھی میں نے سرارے تلے ہاتھ مارا وہاں روپے آپ ایسا کچھ نہیں تھا ایک پرزے پر دو شیر لکھے تھے جن میں روپے کا شکریہ ادا کیا تھا اس کے بعد سر جی ایک اور لمبی کہانی ہے وہ تو بیچارہ سندھی نواب شریف آدمی تھا ورنہ ہمیں تو تھانے کی شکل دیکھنا پڑتی پھر تمہیں نہیں ملا وہ شائر پہلے تو میں کئی مہینے ریڈیو سٹیشن نہ گئی جانے لگی تو پتا چلا وہ کراچی چلا گیا ہے امتل نے لمبی سانس بھری اور چپ ہو گئی اس نے اپنے اندر کنڈی لگا لی تھی باہر کی فضا خاموشی اور خوشبو کی وجہ سے بوجل ہو گئی ہم دونوں کی سو چلا گلگ سمت میں رماندھما تھی بڑی دیر بعد وہ بولی سو گئے بادشاہو وہ موڈ بدلنے کی کوشش میں تھی سوئے تھے پر کسی خسمانو کھانے نے جگہ دیا وہ جھوٹی ہنسی ہس کر بولی بات نہیں بنی سر جی اگر مجھے پان کھانا اور بات کرنا آتا تو میں آپ کا دل بہلاتی آج تو خوب باتیں کر رہی ہو کچھ نہیں سر جی نہ بات کرنی آئی نہ پان کھانا آیا دونوں باچوں سے پان کی دھاری بہنے لگتی ہے بیگمات کو پان کھاتے دیکھا ہے پان کلے میں اور رنگ ہونٹوں پر عورت اچھا پان کھانے والی ہو اچھی بات کرتی ہو تو مرد ضرور متاثر ہوتا ہے مجھے تو تم ویسے بھی متاثر کرتی ہو چھوڑیے سر جی اب وہ ٹیم نہیں رہا ویسے آپ بھی بہت دور نکل چکے ہیں آپ کو بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا پڑھتا ہے امتل بہت پڑھتا ہے پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کے ماضی سے متعرف ہو رہے تھے وہ مجھے اندر والی امتل سے ملا رہی تھی اور یہ امتل میرے لیے بالکل نئی تھی واقفیت بڑھنے کے باوجود حجاب بڑھ رہا تھا ہم دونوں قریب آنے کے بجائے اجنبی بنتے جا رہے تھے آپ سر جی آپ نے بھی کبھی زخم کھایا ہے بڑی دیر تک میں اسے سیمی کے متعلق سب کچھ بتاتا رہا اپنے دکھ اس کی حرمہ نصیبی ہم دونوں کمان اور تیر کی طرح کیسے ساتھ ساتھ رہے اور کیسے دور دور نکل گئے وہ چپ چاپ سنتی رہی گردن گرائے نظریں جھکائے ایک بار بھی اس نے کوئی سوال نہ کیا کوئی تفتیش نہ کی شام پڑھنے لگی اور ہوا میں خنکی آ گئی باغ کی چہل پہل میں اضافہ ہو گیا پھر شام کے جاگتے اندھیرے میں بتیاں روشن ہو گئیں اور ہم دونوں بیٹھے رہے آمنے سامنے الگ الگ وقتوں میں مغیت الہدہ گردشوں پر گھونتے ہوئے آپ کو ایک مشورہ نو سر جی قسم لے لیں کئی برسوں سے میں نے کسی کو مشورہ نہیں دیا ضرور دو اب شادی کرانے سر جی آپ جیسے لوگ صرف شادی کے قابل ہوتے ہیں حرام سے کوئی واسطہ نہ رکھیں میں بتاؤں حرام سے کچھ ہو جاتا ہے یا اس نے سر کی طرف اشارہ کیا کیا مطلب آپ جیسے لوگ کچھ کرنے کرانے جوگے نہیں ہوتے نہ کوئی دھماکہ نہ قتل نہ خودکشی آپ جیسے ان کے لئے شادی بڑی اچھی رہتی ہے مجھ جیسے ان سے تمہاری کیا مراد ہے آپ جیسے آدمی بند آدمی بند آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے امتل امتل نے ماتھے پر تیوری ڈالی کچھ دیر سوچتی رہی پھر بولی ایک نیک آدمی ہوتا ہے سر جی اور ایک بند آدمی دونوں ایک سے لگتے ہیں کچھ فاصلے سے پر بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں نیک آدمی کی سرشت نیک ہوتی ہے قدرتی طور پر وہ چاہے نیک لوگوں میں رہے چاہے بد لوگوں کی صحبت میں اس کی سرشت کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتی بھوک سے مر جائے لیکن اقاب مردار نہیں کھاتا سر جی حرام کی طرف مائل نہیں ہوتا میں تمہاری بات اچھی طرح سے سمجھا نہیں امتل میں نے کہا نیک آدمی کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا لیکن بند آدمی کے اندر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں سر جی اس کے اندر بدی کی کشش ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بدی کی اجازت نہیں دیتا اس کے اندر نیکی موجود نہیں ہوتی لیکن وہ نیکی کیے جاتا ہے کئی بار سوسائٹی کے ڈر سے کبھی کسی چاہنے والے کے خوف سے وہ دراصل خود پیمانہ نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کی رائے اس کا پیمانہ ہوتا ہے بیچارہ کبھی آنکھوں پر پٹی بانتا ہے کبھی سر پٹ بھاگتا ہے کبھی کانوں پر انگلیاں کبھی موں پر تالا توبہ توبہ سر جی بڑے عذاب میں زندگی گزرتی ہے اس کی میرا مطلب ہے سر جی نیک آدمی بدی دل سے کرنا نہیں چاہتا اس کی بس طبیعتی راغب نہیں ہوتی بند آدمی سب کچھ کرنا چاہتا ہے پر خوف سے مفلوج رہتا ہے وہ بھی ایسا ہی تھا وہ شاعر بھی آج ایک بلکل نئی عمدل سے مطارف ہونے کا اتفاق ہوا میں بھی اس کی طرح ہوں بائیس ہزار لے جانے والے کی طرح میں نے سوال کیا بلکل سر جی بلکل آپ بھی بند ہیں سیل بند موہر بند دل بند ہوا بند آپ کے اندر بھی کوئی روشن دان نہیں آپ کے چوبچے میں بھی کوئی موری نہیں نکلتی سر جی وہ بھی بند گمرہ تھا آپ بھی گلک کی طرح بند ہیں ہاں کبھی کبھی کوئی شخص آپ کے اندر گھس کر چور کو ہتھکڑی پینا دیتا ہے ایسے میں اپنے آپ کو سزا دینے سے آپ بچ جاتے ہیں ورنہ تو ورنہ تو میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا آج میں نے اسے اب سیمی کا مطالق سب کچھ بتایا تھا اور پہلی بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اور میں ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے اور اب جاننے کا وقت نکل گیا ہے تیل اور پانی بہم رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں حل ہونے سے قاسر رہے انسان کا بھی خوب علمیہ ہے کبھی کبھی کسی شخص سے پورا ربط بڑھا لینے کے بعد یک دم اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ تو حل ہونے کی وجہے سطح پر بیٹھتا رہا اور ذرا سی چھیر چھاڑ سے اوپر آ کر کورک کی شکل میں تیرنے لگا ہر انسان کو کسی اور میں حل ہو جانے کی شدید آرزو ہوتی ہے اس لیے وہ ساری عمر ہم جنسوں ہم زبانوں ہم وطنوں ہم مشربوں میں گھومتا ہے جھانکتا ہے اور رابطے جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہر رشتے سے ایسی صدایں آتی ہیں جیسے اندھے کنے کی سطح سے جا کر خالی ڈول ٹکرائے اور شرمندہ شرمندہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہلکا پھلکا باہر کی طرف نکلنے لگے یہاں ہم سب کس لیے آتے ہیں سر جی صرف مرنے کے لیے نہ زندہ رہنے کے لیے بھی شاید امتل نے ماتھے پر انگنت سلوٹیں ڈالی نہ سر جی آنا صرف مرنے کے لیے ہے زندہ رہنا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے شادی سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں جلدی سے عمر کر جاتی ہے اور پھر حلال رستہ ہے یہ شاید اصلی مقصد اپنے آپ کو تلاش کرنا ہو امتل اپنے آپ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے سر جی آپ جوان ہیں صحت مند ہیں بڑی عزت ہے آپ کی ریڈیو سٹیشن پر آپ سیدھی سیدھی شادی کرالیں ابھی آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں دو پٹڑیوں پر گاڑی چلے گی تو بیلنس ٹھیک ہو جائے گا تم مجھ سے شادی کرالو امتل ہم دونوں یک دم اس کی آنکھوں سے آنسو بے تہاشا گرنے لگے اور اس کا چہرہ بڑی عورت کا ہو گیا وہ بیالیس سے بھی زیادہ کی لگنے لگی ہم دونوں سر جی ہم دونوں میرے جسم کا تو ہر قطرہ حرام پر پلا ہے سر جی میں اس لہو سے اب کوئی حلال زیادہ پیدا نہیں کر سکتی میں میں نے کوشش کی تھی ایک بار شادی کی سر جی پر چھوڑ دیں اس بات کو میں شادی کے قابل نہیں ہوں وہ آنسو پہنچنے لگی تمہیں کبھی اپنا بیٹا یاد نہیں آتا اپنا جو ہوا سر جی یاد کیسے نہ آئے پر کیا کروں اسے یاد کر کے آپ سر جی غلط عورتوں کے پیچھے وقت زیانہ کریں آپ کو چاہیے ایک باکرہ لڑکی طیب دوشیزہ جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے باکرہ کیوں امطل آپ کو عورت کے دل کی تلاش ہے باکرہ لڑکی جو ہوتی ہے سر جی اس کے پتن سے ابھی کسی نے پانی نہیں پیا ہوتا وہ جسم اور دل ایک ہی جوے میں ہارتی ہے آپ کے بڑے احسان ہے مجھ پر خدا قسم میں اگر پہلے جیسی ہوتی تو فوراں آپ سے شادی کرا لیتی اس وقت وہ کسی مصری راہبہ کی طرح بڑی پرشاکت لگ رہی تھی یہ جسم اور دل بڑے بیری ہیں ایک دوسرے کے سر جی جسم روندہ جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا دل مٹھی بند رہے تو یہ جسم کی نگری تباہ کر دیتا ہے ان دونوں کو کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی اللہ جانے کیوں میرے مولا نے ان کو ایک ہی ہتھکڑی پینا دی اور پتہ نہیں آپ سے میں کبھی کبھی کیسی باتیں کرنے لگتی ہوں میں تو نہیں بولتی سر جی میرا تجربہ بولتا ہے مجھ کو تو باتیں کرنے کا ڈھنگی نہیں ہے باغ میں شام آ گئی باہر کی خشبوں سے بوجن شام ہم دونوں کرگس جاتی کے شدر تھے کوئی بات ہمیں اندر ہی اندر آگاہ کر رہی تھی کہ وہ رابطہ جو اتنی دیر ہمارے باہر اٹھائے رہا اب ٹوٹنے والا ہے اس شام ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہشان لیا اسی لیے ہمیں بچھڑنے میں مشکل پیش نہ آئی یہ ایک اور بات ہے کہ اس شام کے بعد ہم پھر نہیں ملے لیکن اگر ہم ملتے بھی رہتے ریڈیو سٹیشن میں سڑکوں پر بازاروں میں تو اس شام کے بعد ہر ملاقات اجنبیوں کی ملاقات ہوتی ہم ایسے ہی ملتے جیسے چیونٹیاں اپنے اپنے رزق قدانا موں میں لیے راستے میں ایک دوسرے سے دعا سلام کرتی ہیں اور پھر اپنی اپنی راہ پر چلی جاتی ہیں نہ کوئی ماضی کی یاد نہ کسی فردہ کا وعدہ جب ہم دونوں باغ سے نکلے تو امتلے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بس سر جی اب آپ جائیں میں تمہیں گھر چوڑ کر جاؤں گا نئی سر جی میں چلی جاؤں گی خودی تمہیں کہیں اور جانا آئے ہاں جی کہاں بس پاس ہی سر جی بابا شاہ جمال کے میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ وہ موں پرے کر کے بولی نہ سر جی میں ضعیفل اعتقاد عورت ہوں آپ اب گھر جائیں بڑی دیر ہو گئی ہے پہلے ہی میں نے آپ کا بڑا وقت ضائع کر دیا ہے وہاں کیا دعا مانگو گی ہم تک سچ سچ بتانا وہ ہونٹ چبا کر بولی شاید کچھ اور دعا مانگو شاید وہی دعا جو بابا ترت مراد کے مانگی تھی میں اس کی دعا بھول چکا تھا کانسی دعا یہی سر جی زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے گزری نہیں اب موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں آئے موت تو حلال ہو میری وہ بغیر کسی سلام دعا کے مڑ گئی اور جلدی جلدی سڑک کروس کرنے لگی میں نے اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن پہلی بار مجھے اس سے خوف سا آ گیا دوسری صبح میں دیر تک سویا رہا خواب میں رات کو کئی مرتبہ میں نے زبا کیے ہوئے مرغے اونٹ اور بکرے دیکھے رسی سے بندے ہوئے جانور آسمان کی طرف موں کر کے روتے نظر آئے کئی بار میں اٹھا السر میں شدید جلن اور تکلیف تھی پچھلے دن کا سارا فاقہ تھا موں میں تیزہ بھی کیفیت تھی رات کو اٹھ کر میں نے تھنڈا پانی پینا چاہا تو مجھے یوں لگا جیسے نلکے سے فراتے برتا تازہ تازہ لہو بہرہا ہے سناٹے اور اندھیرے کے باوجود سارے ساندھا کلان سے کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی آساوی سکون کی گولیاں کھا کر میں بہت دیر میں سویا تو صبح خلاف معمول سالت بھاوی مجھے جگانے آ گئی پہلے انہوں نے ٹیبل پر چائے کا ٹرے رکھا پھر کرسی سے ٹکرائیں اندر غسل خانے میں جا کر انہوں نے نلکہ چھوڑ دیا پھر اندر کھلنے والی سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر مسود اور فرید کو ڈانٹی رہی جب میں جا گیا تو وہ بغل میں اخبار دبائے چائے کے پاس کڑی تھی بڑی خراب خبر ہے آج اخبار میں میں سمجھا ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی کیا میں نے حواس مجتمع کر کے سوال کیا کسی امتل العزیز طوائف کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا کل رات میں ہڑ بڑا کر اٹھا کون کیا کس کا قتل ایک حرام کھانے والی کا اور کس کا بھابی نے کچھ جواب نہ دیا اخبار میرے بستر پر پھینکا اور سیڑھیوں کی طرف چلی گئی اخبار میں امتل کی پرانی تصویر چھپی تھی جس میں اس نے دو چوٹیاں کر رکھی تھی اس کے ساتھ اس کے بیٹے کی تصویر تھی لڑکے کی شکل ماں سے مشابہ تھی وہی نتنے وہی ہونٹ وہی آنکھیں چوکھٹے کے اوپر جلی حروف میں رقم تھا مخبوط الحواس بیٹے نے غیرت میں آ کر ماں کو قتل کر دیا ساری خبر پڑھنے کی ہمت نہ تھی میں نے اخبار تیہ کیا اور اسے آبدا کے سلیپروں کے پاس جہاں سیمی کا خوشبودار رومال بھی پڑا تھا رکھ دیا پھر میں نیچے گیا مجھے معلوم تھا کہ بھابی سالت دن کہے بغیر کسی سے پوچھے سارا معاملہ جانتی ہیں وہ باورچی خانے کے سامنے کھڑی اپنے دانتوں کو برش کر رہی تھی بھابی جی آپ میری شادی کا انتظام کرنے بھابی نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی لیکن ایک شرط ہے وہ کیا لڑکی باکرہ ہونی چاہیے اچھا